تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تک نشیق تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقیق تھا دنیا میں قدیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا میں عاؤنر بل پرزیڈیم اور حاضرین ہاتھ آپ سب کو اپنے طرف سے اسلام علیکم کہنے کے بعد ایشو سر دنیا کیوں پتہ چل چکا ہے آپ کا ایشو ہے تمام پاکستان میں وہ ایشو اس وقت سب سے ٹوپ پرائیٹی پر ڈسکس ہوتا ہے اور وہ ایشو کریئٹ کرنے والے کی جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو ہمارا ایک کھلے آپ پیغام ہے کہ بغلا کی طاقت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا بغلا ہمیشہ یقجہ ہیں یقجہ رہیں گے اور یقجہ رہتے رہے ہیں میں ایز ای وائز چیئر مر پجاب پار کونسل آپ کے سامنے پہلے بھی مدالبات رکھ چکا ہوں بغلا کے پہلا مدالبہ یہی ہے کہ یہ غیر متنازہ جو متنازہ نوٹیفکیشن ہے اس کو فیل فور واپس لیا جائے اور لہور کی تمام عدالتیں جو مختلف جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں ان کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا جائے دوسرے نمبر پہ چیپ جسٹس صاحب کی جاب کل مدال میں انہوں نے الوضعی تقریب رکھی پنجاب پار کونسل اور آپ کا قانون عرکت میں آیا میں نے اپنے لیٹر پیٹ پہ پنجاب پار کے لیٹر پیٹ پہ ان کو قاتل لکھا ملتان بار کو ان کے صدر کو ان کے ممبر پنجاب بار کونسل جو ملتان سے ہیں سب ہی کو میں نے تنبی کی کہ یہ جو متنازہ شخص ہے جو چیپ جسٹس ہے اس نے بغلا کے اور بار اور بینچ میں جو اختلافات پیدا کیے ہیں یہ کسی قسم کی رائط کا مستق نہیں ہے اس کا ڈینر کینسر کیا جائے ہم اس کی الوضعی تقریب کو کبھی نہیں ہونے دیں گے جو الوضعی تقریب یہ لہور میں منعقت کروانا چاہ رہے ہیں ہم آج سے ہی اپنا پیغام دیتے ہیں کہ اس تقریب کو نہ منتقب ہونے دیں گے نہ اس کی جو تقریب ہے اس کی الوضعی تقریب اس میں نہ پاٹیسپیٹ کریں گے اور نہ ہی اس کو ہونے دیں گے تیسرے نمبر پہ یہ جو تقسیم ہے اس کے پیچھے جو آلہ حقام ہے یعنی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ ہم اس تقسیم کے اندر جو رون آف روا کی بات کرتے ہیں وہ جو آپ آدمیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ جب ٹیٹر شیپ کے قلاب پڑے رہے ہیں تو یہ تقسیم جو ہے وہ جو آپ نے ایک سادش کے دہت کی ہے اس ٹھے باز رہیں اور ہم اپنے اپنا جو راہ سے کام ہے یہ نہ ہو کوئی جو آنے والی گورنمنٹ ہے اور جو باقی چیزیں نظام چلنا ہے ہم اس نظام کو سٹک کر دیں اور اس نظام کو چلنے نہ دیں ہم ایک بڑے پرامن دنکے سے یہ اتجاز جانی رکھے ہوئے ہیں ہمیں مجموع نہ کیا جائے کہ ہم اپنے اتجاز کا نیول اس حد تک لے جائیں کہ یہ سارے کے سارے نظام میں سٹک ہو جائے وہ سارے نظام دو ہے لپیٹ کے کوئی اور بندہ آ جائے اس کے بعد میں آنے والے جو جج صاحب ہیں ملک شہداد احمد خان صاحب جو ہماری نظر میں ایک پڑے لکے جج صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو باہر کے لیڈرچپ بھی رہی ہوئے آپ لیکشن بھی لڑتے رہے ہیں صدر بھی رہے ہیں میں نے ہی اپنے اس پلیٹ فارم سے آنے والے چیف جسٹس جو نومینیشن ہونے لگی ہے کل کے دن میں ان کی دئیس کو میری ان سے اس پلیٹ فارم سے یہ بات ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ایشو کو ایس سون ایس پوسیبل حل کیا جائے اسی قیمیٹی سے باقی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو جو ایک بندہ اپنی اناکی بھیج چڑھا کے گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو بھکلا کا ایشو ہے اس نوٹیفکیشن کو فیل فارم واپس لیا جائے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سامنے سارے دوست و باب اپنا حال رکھ چکے ہیں میں اس تقریر کو لمبا نہیں کرنا چاہتا مگر بھگام ہمارا یہی ہے کہ بھکلا ہمیشہ یکجا ہے ان کی جو اتحاد ہے وہ قائم ہے اور اس کے علاوہ آج میں زد پہ ہوں اگر تو خوش خوش گوانا ہو آج میں زد پہ ہوں اگر تو خوش گوانا ہو چراغ سبی کے بجھیں گے ہوا کی سنگی نہیں اللہ ہم سبتا ہمیون آشی رو اللہ